اسلام علیکم جی کیا حل چالے ہم سب کے امیدے کہ آپ نے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے دراما سیریل میرے ہم سفر کے بعد اب جس ڈرامے کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا وہ ہے مجھے پیار ہوا تھا اور آج اس ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ بھی نشر کر دی گئی ہے پہلی اپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماہیر اور ساد دونوں جو کہ کزن سے ساد ماہیر کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے لیکن اس سے کبھی بھی اپنی چاہت کا اظہار نہیں کر پاتا اور ساد کی یہ محبت ابھی کی نہیں بہت پہلی کی ہوتی ہے ایسے میں ماہیر کی قزن آنابیا کے شادی کے طوران ماہیر کی ملاقات ہوتی ہے عریب سے جو کہ آنابیا کا دوست ہوتا ہے کالیج یونیورسٹی کے ٹائم کا آنابیا کی شادی کے طوران ہی ماہیر کی باتچیت ہوتی ہے اور عریب بھی ماہیر کو پسند کرنے لگتا ہے لیکن ماہیر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے عریب جو کہ ایک لینلونڈ ماباپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے لیکن اس کے برقص واہج اس طرح کا نہیں ہوتا ہے واہج کی کھٹارا گاڑی اور واہج کے بھولے پن سے ماہیر ہمیشہ ڈسٹرپ رہتی ہے ماہیر آنابیا کے کہنے سے رات رکھ تو جاتی ہے لیکن ساد اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں ماہیر کو یہ بات ریلائز ہو جاتی ہے کہ آنابیا کے دوست اس کی طرح کے نہیں ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے جس پر عریب اس کا ہت پکڑ کے کہتا ہے کہ پلیز نہ جاؤ لیکن ماہیر ساد کو فون کر کے بلا لیتی ہے اور ساد فوراں ہی اس کو لینے کے لیے چلا جاتا ہے ساد جب اس کو واپس لارہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماہیر کا موڈ آف ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ماہیر اسے مس کر رہی ہو لیکن دوسری جانب عریب جس کے خواب و خیالوں میں ماہیر ہی چھائی ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت اس کو ماہیر ہی نظر آتی ہے کھانے کے ٹیبل پر وہ اپنی ماہ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے اس طریقے کی لڑکی پسند آئی ہے لیکن اس رامے میں آپ دیکھیں گے کہ عریب ماہیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو جاننے کی کوشش کرے گا اسی دوران ماہیر اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے تو عریب ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ نے لفٹ کی آفر کرتا ہے جس پر ماہیر کی دوست فوراں سے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن ماہیر تھوڑے سے دیر سوچنے لگتی ہے جس پر عریب اسے فورس کرتا ہے اور وہ مان جاتی ہے کہ جب عریب ماہیر کو ڈراب کرتا ہے تو ساتھ ان دونوں کو اوپر سے دیکھ لیتا ہے ساتھ پہلے بھی عریب کو لے کر بہت زیادہ انسیکیور تھا کہ وہ ماہیر کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا اور اب جبکہ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھتا ہے تو اور زیادہ انسیکیور ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ماہیر بھی عریب کو نہ پسند کرنے لگ جائے کیونکہ ساتھ کی محبت صرف ایک طرف آئے اس نے کبھی بھی ماہیر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا اور اسی بات کو اس کو ڈر رہتا ہے آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ماہیر اور عریب کی پھر سے ایک بار ملاقات ہوتی ہے اور دونوں کی انڈرسٹرننگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ساتھ پھر ان دونوں کو نوٹس کرتا ہے اور اندر یہ اندرسٹ جل رہا ہوتا ہے ماہیر کی ماہ جو کہ ماہیر اور عریب کو ساتھ دے کر لالچ میں آ جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی کے سپنے دیکھنے لگتی ہے جبکہ ساتھ کی ماہ کہتی بھی ہے کہ ماہیر میرے ساتھ کی دوبارے پاس آمانت ہے جس پر ماہیر کی ماہ کہتی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کی شادی ٹھہر کے کروں گی اسی امیر اور اوچھے خاندان میں کروں گی یہ باتیں ساتھ کی بہنیلو سن لیتی ہے اور وہ اپنے بھائی سے اسی بات پر پریشرائز کرتی ہے کہ آپ پلیز اپنے پیار کا اظہار ماہیر سے کر دیں اس بات کا ڈر ساتھ کے ماہ باپ کو واقع بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں اس ماہیر کے ماہ باپ اس کی شادی دوسری جگہ نہ کر دیں لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ عریب کو ماہیر کا نمبر بھی مل جائے گا اور وہ اس سے باتچیت بھی کرنے لگے گا اور کچھ ہی دن کے بعد وہ اسے پرپوز بھی کر دے گا لیکن کیا ساتھ اپنے دل کی بات کہہ پائے گا اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ